اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ملکم خیر خیلیت سے ہوں گے میں ہوں محمد صادق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد صادق کارکڑ کے نام سے آج جو فیچر ایلیم ٹین کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is magnet keywords research آج کے اس پروگرام میں ہم میکنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ میکنٹ کیا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ایلیم ٹین میں کسی بھی پروڈکٹ کے keywords کو نکالنے کے لیے جس کے یہاں پہ keyword researcher لکھا ہوا ہے research تو مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی keyword آپ دیتے ہو تو اس keyword کا اور ساتھ میں جو relevant keywords ہیں اس کا ڈیٹا آپ کو نکال کے دینا میکنٹ کا کام ہے میکنٹ کس لئے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ میکنٹ کے فوائد کیا ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمازون مارکٹ پلیس بہت ہی competitive ہے تو سیلر کو تمام ٹول چاہیے اپنے پروڈکٹ کو top edge پر رکھنے کے لیے اسی لئے ایلیم ٹین میکنٹ ایلیم میں سے ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے سیلر اپنے پروڈکٹ کو ٹاپ پر رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے سی بھی پروڈکٹ کو سو اس کے benefits کیا ہے اس کے benefits یہ ہے کہ یہ آپ کو search volume i search volume کیس دیتا ہے دوسرا آپ کے پروڈکٹ کو boost up رکھتا ہے جو یہ کیس ہے تیسرا کیا ہے کہ long tail keywords including short tail keywords دونوں آپ کو دیتا ہے تو let's say ہم start کرتے ہیں magnet سے یہاں پہ ہم آتے ہیں magnet پہ click کرتے ہیں اس کے features کو discuss کرتے ہیں یا ہم آگئے magnet کے main interface پہ magnet پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے market place جو انہیں بالکل UK رکھنا ہے USA رکھنا ہے اس بات کو insure کر لیں اس وقت میں نے اپنا market place USA رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ چیز آپ سمجھ لے کہ جو keywords USA میں use ہوتے ہیں وہ keywords UK میں استعمال نہیں ہوتے یہ اگر رہتے بھی ہے تو ان کا search volume میں بہت زیادہ difference ہوتا ہے so میں UK میں کوئی product launch کر رہا ہوں تو مجھے UK کے search volume keys چاہیے so میں نے UK اس وقت اپنا رکھا ہوا ہے platform کے میں یا UK جو ہے نا میرا وہ ہے location ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے طرف میں let's say یہاں پہ دے کہ find suggestion analyze کی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلی لکھیں گے let's say میں gazebo لکھتا ہوں وہ لکھنے کے بعد gazebo لکھنے کے بعد میں magnet کو کہتا ہوں کہ مجھے gazebo پر اور اس سے relevant جتنے بھی keywords وہ مجھے دے دو so i'll click the keywords ساتھ ساتھ امیگرنٹ مجھے پورے ایمازون پلیٹفارم کو دیکھ کر مجھے مختلف keywords دے گا یہ دیکھیں ہم ساتھ مختلف keywords آگئے ابھی اس کو discuss کرتے ہیں اچھا یہ gazebo میرا keyword تھا یہ keyword distribution اس طرح ہے کہ total keywords جو اینا اس سے related جو ابھی gazebo نے مجھے دیئے ہے that is 6069 organic keywords اس میں 430 ہے smart complete جو keywords ہے 3806 ہے جبکہ amazon نے جو recommend کے ہیں that is 29914 so سب سے پہلے جب میں آوگا تو یہاں پہ interface پہ مجھے مختلف چیز شور ہوں گی جیسے سرچ ویلیوم سرچ ویلیوم ٹرین سپانسر ایسنس کمپیٹنگ پروڈکٹس سی پی آر میچ ٹائپ ٹائٹل دینسٹی ہم باری 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 جو سب کو پڑھیں گے لیکن جو ہمارا مین فوکس ہے وہ keyword کے search ویلیوم پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکھ کہ کم search ویلیوم سرچ ویلیوم سرچ ویلیوم پہ سرچ ویلیوم سرچ ویلیوم پہ سرچ ویلیوم ہے ٹھیک ہے پہ میں کہ آپ ایک سمارت طریقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کیسے اس چیز کو سارٹ آٹ کر سکتے آپ یہ لکھ لیں ٹھیک کپی کر لیں یہاں پہ اپنے ساتھ ایک ٹیبل بنا لیں let's say number one پہ کیورٹ کیا رنگ کر رہا ہے that is gazebo تو ساتھ میں آپ کیا کریں گی اس کا search ویلیوم یہاں پہ اٹھا کے ادھر لکھیں گے یہاں پہ پیسٹ کر دیں ٹھیک اس کا یہ ہوگا کہ آپ search ویلیوم کا اور total keywords کا جس کو آپ title subscriptions اور description میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مقصد ہمارے یہ ہے دیکھیں water irrelevant keywords so i'm not going use my titles or my product description camping let's see for the camping whether this is relevant or irrelevant so میں یہاں پہ click کیا ساری چیز irrelevant show کر رہی تو i will make delete this one ٹھیک ہے pop-up gazebo پہ آتے ہیں اس کو چک کرتے ہیں کیا یہ relevant ہے میرے keywords یا نہیں so بالکل relevant ہے pop-up gazebo gazebo trend کو ہی بولتے ہیں UK میں تو i will pick this keyword and search volume so i'm going to copy pop-up gazebo and paste over here so the next thing is i will copy the search volume that is 45 thousand so i will paste over here ٹھیک ہے so beach tent ہم check کرتے ہیں beach tent relevant ہے یا نہیں so this is light wear tent i will not recommend this because my product that is AB duty ٹھیک ہے وزن میں زیادہ ہے اور یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ product میں add کر لوں so definitely i will go to delete this keyword اخر میں سب delete کریں ٹھیک ہے یا آپ direct یہاں سے دیکھیں یہاں پہ delete کر دبن دبا تو سارے delete ہو جائیں گے صحیح اچھا pop up tent let's see whether this is relevant or not i think this is not relevant so why i going to why keyword so definitely i will delete this one travel back یہ نہیں ہے ہمارا relevant keyword gazebo with sides 3 into 3 ہم اس کو copy کر لیتے ہیں پر چک کرتے ہیں یہ resembling کرتا ہے نہیں تو definitely وہ یہ ہے آپ کیا کریں گے آپ اس کو copy کر کے paste کریں گے یہاں پہ تیار اس keyword میں ٹھیک ہے ساتھ میں اس کا search volume ہے وہ copy کر کے یہاں پہ paste کریں گے basically یہ طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ keywords اور search volume اس طریقے سے نکالیں گے اور پھر بعد میں جو sum up ہو کریں گے تو ان keywords کو آپ title bullet points اور description موسٹلی سرچ volume جو ان پروڈکس میں شمار ہونے لگے گا ٹھیک ہے so the next thing is bag نہیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس میں irrelevant ہے so out of accessories یہ بھی waterproof bag یہ بھی irrelevant ہے پرگولا let's check what is this پرگولا not relevant to my gazebo so اس کو ہم select نہیں کرتے gazebo weight let's say check this one یہ basically 10 کے ساتھ جو weight ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں میرا product بھی شور رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے اپنے product کو اس پہ کیا ہوا یہ keywords مطلب لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے تو I think کہ ہم اس کو استعمال کر لے تو اچھی بات ہے gazebo weight کو میں نے اٹھا یا صحیح copy یہاں پہ اس کو اٹھا کے میں paste کر لیتا ہوں ہوں آج یہ یہاں پہ visible weight کو شورٹ لم آپ لوگ اسی طرح practice کرو گے اسی طرح مطلب keywords نکال کے سرچ volume سامنے لکھو گے لیٹس میں چار keywords کا search volume ہم ہمارے پاس بنتا ہے تقریبا ایک لاکھ پچاس ساتھ ستر اسی ہزار یہ ان چار keywords کا search volume ہے ایک لاکھ اسی ہزار تک ہے سو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح کے سارے keywords collect کر کے آپ نے ایک list بنانی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک وہ بنائی ہوا ہے میں already اس پہ طور سے ٹیم کر چکا ہوں یہ میں نے کی ہوئے keywords نکال ہوئے اسی طرح میں آپ کو ایک procedure بتا رہا ہوں کہ keywords کے سامنے اس طرح کے search volume لکھیں گے تو اخیر میں جو sum آپ کرو گے تو یہ آپ کے پاس 6 سے 7 لاکھ تک search volume ہوگی اس کی تو آپ نے کرنا کیا ہے جو top keywords ہیں مطلب جیسے گذیبو ہے ایک لاکھ نوی آزار اس کا search volume ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کی keywords اپنے title میں سب سے پہلے استعمال کرنے اس کے بعد bullet points میں and then in the description یہ تو keywords نکال کا keywords اس طرح نکال لے جاتے آپ کوئی بھی keywords دے دو اس سے related جیسے keywords جواب کو دے گا آپ اٹھا کے اپنے product میں لگا سکتے ہو کیونکہ آپ کے product کو boost up کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے Magnet IQ score بس یہ ہے estimated search volumes versus number of competitive products ٹھیک ہے Magnet IQ score جو سرچ ویلیوم کے ساتھ بڑھے گا جب آپ کا search ویلیوم بڑھے گا تو Magnet IQ score یہ بس ساتھ میں بڑھے گا ٹھیک ہے جیسے کہ estimated search volume یعنی جو اس keyword پہ search volume ہے estimated ٹھیک ہے versus number of competitive products اس کے ساتھ competitive products کتنے جو کمپیٹ کر رہے مارکٹ پلیس میں ٹھیک ہے آگے ہے ہمارا search volume trend ٹھیک ہے یہ product trend ہمیں شو کرتا ہے کہ گزیبو کا trend جو ہے نا تقریبا 21% جو اگر گیا ہے یہ pop اپ گزیبو کا 29% ایرو جو آپ شو کر رہا ہے نا اس کا مطلب یہ trend جو ہے demand وہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ڈون ایرو کا یہ مطلب کہ demand کم ہو رہی ہے یہ season پہ بھی demand کرتا ہے گزیبو مطلب لوگ winters میں ہمیشہ use کرتے پکنک parties کے لیے کئی پہ جاتے ہے تو winter میں definitely trend بڑھ جائے گا اچھا sponsor سپانسر کیا ہے ٹھیک ہے from creation date اور competing کیا ہے 636 competing product ملتب 636 سے زیادہ product پہ compete کر رہے ہے cpr کیا ہے basically آر دن کے اندر گزیبو کے keyword پہ یا اس category میں آپ نے 161 keyword sell out کرنی ہے اپنے product تب amazon آپ rank up کرے گا آپ کا rank بڑھائے گا میش ٹیپ میں کیا ہے میش ٹیپ میں امازون نے recommend کیا ہے اس keyword کو organic اس traffic ہے اور کیا ہے smart complete اس طرح دوسرے keywords کے ساتھ بھی ہے جب کے pop up time پہ سرپ amazon recommend کر رہا ہے گزیبو سے relevant کا جب کہ organic کوئی recommend نہیں کر رہا نہیں smart complete تو سیل اسی طرح آپ آگے جاؤ گے جیتے بھی product سے دیکھ امازون recommend کر رہا ہے organic ہم لوگ نے organic کو بھی دیکھنے ہوتا ہے اس keywords کو اٹھا کے product میں put کر رہے ہیں ٹھیک title density کا مطلب ہے title density کا یہ مطلب ہے کہ یہ product ہے یہ keyword ہے top page پہلے page پہ 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 والے ان میں سے 48 بندوں نے اس keyword کو اپنے title میں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے گذیبوں کے اس میں مطلب میں جائیں گے میں نے کلک کیا تو front page پہ 48 بندوں نے اپنے ان title میں گذیبوں کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے so this is called title density اچھا keywords کا sense سمجھ نے کے اور چیزیں آپ سمجھ انا چاہتا ہوں key to creating eye converting amazon listing ٹھیک ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ number one thing is to focus on the product title آپ نے product title پہ focus ہے مطلب یہ کہ آپ نے کم 20 سے 30 keywords اٹھانے magnet کے طرح ٹھیک ہے 3 سے 5 most relevant keys اور most جو search title میں استعمال کرنے ٹھیک ہے most relevant keys should be first followed by relatively less important جو باگتباد میں مطلب آپ listing میں اپنے product کے bullet points میں یا description میں استعمال کریں گے تو وہاں پہ دوسری keywords دکھیں گے جو most search volume keys ہے آپ کوشش کر لیں کہ اپنے title اس کو سمع لیں زیادہ پھر کہتا ہے کہ آپ PPC report بھی download کر لیں اس سے آپ کو جب ہم لوگ PPC چلاتے ہیں تو PPC پھر 10 دن جو ہیں automatic 10 دن کے بعد ہمیں report دیتا ہے اس میں ہمارے پاس keywords دیتا ہے کہ کس keyword پر click ہوئے ہیں کس keyword پر جنہا لوگوں نے آپ product لیا رکھنے ہے جس پہ click ہوئے اور جن لوگوں نے product نہیں لیا ہے اس کو negative میں رکھنا ہے یا ای چیز سمجھ نا ضرور ہے PPC میں 3 چیزیں ایک impression ہے ایک click ہے اور conversion ہے impression یہ کہ product لوگوں کے سامنے سکرول کرتے وی اپ product گزر that card impression 48 گ ٹھیک ہے اس کے بعد click ہوتی ہے ایک بندہ آپ کے product پہ رکھ کے click کرتا ہے تو آپ سے amazon پس اکھڑتا ہے PPC میں ٹھیک ہے ایک click کر کے واپس چلا آج جاتا ہے اور ایک بندہ click کر کے product کو خرید لیتا ہے so that is called conversion 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 والے سارے keywords اٹھا کے top پہ رکھنے مطلب پلس اس میں رکھنے اور جس پہ sell out نہیں ہو رہا ان کو ہم لوگوں نے negative میں رکھنے ہے آپ نے اپنے product title 200 characters سے شروع کرنا ہے وہاں تک رکھنے ہے most relevant keys وہاں پہ ڈال نے جو ہی آپ کا product rank ہوتا جائے گا اس کے بعد آپ اپنے keywords جو letters ہیں characters 200 اس کو کم کرتی کر کے آپ نے 80 تک لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تاج کا short ویڈیو magnet کے بارے میں بلکل اسی طرح جس طرح میں نے اس پہ work کیا ہے کہ اس طرح keyword نکال لے اور اسی سے آپ اس کا search volume نکال لے اپنے product کے title blood points اور description میں انستعمال کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو پسند آگیا ہوگا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن بھی دوائیے اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کی practice کر کے اس کو سیکھ ہوگے ایک pen اٹھال 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 اپنے ساتھ لکھ لیں